بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اڈیالا جیل کی کہانی آپ کے سامنے رکھیں گے آج بڑی اہم ترین سماعت ہوئی ہے اور سماعت کے اندر جو عمران خان نے باتیں کی ہیں وہ بھی بڑی اہم ترین ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کمر میکن یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج اگر آپ نے سبسکرائب اور فالو نہیں کیا تو ایک دفعہ ضرور سبسکرائب اور فالو کر لیں سب سے پہلے کیس کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دوں گو کہ آج میں نے ریکویسٹ کی ان کو کہ مجھے اندر بھیجا جائے آج اندر جانے کی اجازت نہیں ملی وجہ بتائی گی کہ آپ تھوڑا لیٹ آئے اگر آپ تھوڑا وقت پر آ جاتے یا جلدی آ جاتے تو ہم آپ کو اندر بھیج سکتے تھے گو کہ مجھ سے پہلے کچھ صافی اندر جا چکے تھے لیکن دوبارہ میں نے ریکویسٹ کی انہوں نے اندر دوبارہ ڈیٹا بھیجا لیکن اپروول نہیں آیا اور اپروول آنے سے پہلے جو ہے کیس کی جو سماعت تھی وہ ملتوی ہوگی دو ستمبر کے لیے یہ کیس ہے نیب کا جو توشہ خانہ ٹو بنایا گیا ہے ستاون تہائف کیو پر عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف اس میں جو تحریری جواب ہیں وہ آج جمع کروا دی عمران خان اور بشرا بی بی نے جج ناصر جاوید صاحب اڈیلا کے اندر وہی جج ہیں جو ون نائنٹی ملین پاؤنڈ کا کیس جو ہے اس وقت اڈیلا جیل کے اندر سماعت کر رہے ہیں آج دس روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ بشرا بی بی اور عمران خان کا دیا گیا تھا وہ آج ختم ہوا تو ان کو ٹوٹل چھتیس روز کا جو ریمانڈ تھا وہ کمپلیٹ ہونے پر آج عدالت میں پیش کیا گیا اور اس کے بعد اب انہیں جوڈیشل کر دیا گیا ہے اب جوڈیشل کرتے ہوئے چودہ روز کا جوڈیشل ریمانڈ ہے وہ دے گیا یعنی اگلے چودہ روز جو ہے وہ بشرا بی بی جیل کے اندر رہیں گی جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر اور سماعت جو ہے وہ دو ستمبر تک جج نے ملتبی کر دی اور دو ستمبر کو عمران خان اور بشرا بی بی کو دوبارہ عدالت کے اندر پیش کیا جائے گا وہ کہ وہ پہلے سے بھی جیل میں تھے اب دوبارہ بھی جیل میں ہیں تو اس سے کوئی خاص کوئی فرق تو ہے جو ہے وہ نہیں پڑے گا لیکن یہ کیس کی تفصیل تھی جو پروسیکیوٹر جنرل ہیں سردار مظفر عباسی وہ اپنی ٹیم کے عمرہ پیش ہوئے اور اس کے بعد دوسری طرف سے عمران خان اور بشرا بی بی کے وکیل سلمان سفدر صاحب جائیں وہ اپنی ٹیم کی طرف سے پیش ہوئے گو کہ ان کی ٹیم کے ساتھ صرف ایک بندے کو جانے کی آج اجازت ملی اس کے بعد انتظار ایڈوکیٹ انتظار پجھو تھا اس کے بعد ایڈوکیٹ نئی مہدر پنجو تھا ایڈوکیٹ خالد یوسف چودری وہ لوگ آج بھی گیٹ پر موجود رہے اور انہیں بھی آج اندر جانے کی اجازت جو ہے وہ نہیں ملی اب عمران خان تک جو ایکسس ہے وہ ظاہر ہے نظر آ رہا ہے کہ بہت لیمیٹڈ کر دی گیا بہت کم لوگوں کی ایکسس جو ہے وہ عمران خان کو تک جو ہے وہ دی گئی ہے تو بہرحال آج جو عمران خان نے اڈیلا جیل کے اندر اندشافات کیے جو باتیں کی ہیں آج جو صحافیوں کے سوالات ہوئے وہ ساری کی چیزیں آپ کے سامنے اس وقت رکھیں گے بڑی دلچسپ صورت عالتی پہلے تو عمران خان نے فیض امید کی گرفتاری کی اوپر بات کرتے ہوئے کہا اب میں جو ساری چیزیں پڑھوں گا وہ وہاں پر منوان لکھی گئی جو عمران خان نے بولا انہوں نے کہا فیض امید کی گرفتاری کا سارا ڈراما مجھے ملٹری کورٹس منتقل کرنے کیلئے کیا گیا فیض امید کو وعدہ معاف گواہ بنایا جا رہا ہے یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن نہیں مل رہی انہیں خدشہ آئے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت نہ ہو جائے یعنی کہ مقصود نشستوں والا جو فیصلہ ہے اس کی اوپر عمل درامت نہ ہو جائے اگر حمود الرمان کی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ پر عمل درامت ہوتا تو الیکشن ہو جاتا عمل درامت سے ملک میں غیر علانیہ مارشل لاؤ بھی نہ ہوتا جو تین مارشل لاؤ لگے وہ بھی نہ ہوتے آپ کے ملٹری کورٹ منتقل ہون صحافی نے پھر ان سے سوال کیا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ فیض امید کو گرفتار کیا گیا وعدہ معاف گواہ بنا کے تو آپ کو ملٹری کورٹس میں ٹرائل کرنا مقصد ہے تو اگر آپ ملٹری کورٹس منتقل ہوئے تو پارٹی جو ہے وہ ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہوگی تو اس پر عمران خان نے کہا کہ عوام نے آٹھ فروری کو اپنا فیصلہ دے دیا ہے عوام اپنے فیصلے کے ساتھ کھڑی ہے پارٹی مضبوط سے مضبوط تر ہو چکی ہے جو یہ سوچ رہے ہیں وہ احمق ہے اس کے بعد مزید انہوں نے جو گفتگو کی وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا فیض امید کی اوپر جو انہوں نے باتے کی اس کو انہوں نے پھر ایک دفعہ دھورایا کہ یہ سارا ڈراما مجھے ملٹری کورٹس میں لے جانے کیلئے کیا جا رہا ہے وعدہ ماف گواہ بنا کے تو میرے خلاف باقی جو تمام کیسز تھے وہ اس وقت فارغ ہو چکے ہیں ختم ہو چکے ہیں تو اس لیے اب یہ مجھے ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں اور فیض امید سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس سے کچھ اگلوائیں اس سے جو کچھ اگلوانا چاہتے ہیں میرے گرفتاری کا آرڈر کیا سی سی ٹی بی فوٹیج چوری کی تو اس کو پکڑیں یہ بھی بڑا حیران کن ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو سازش کرتا ہے وہ جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ نہیں کرتا یہ دوسری دفعہ ہے عمران خان کو جو سازش سازش کا الزام عمران خان کی اوپر لگایا جاتا ہے اس کے جواب میں انہوں نے یہ دوسری دفعہ آج کہا ہے کہ اگر میں نے سازش کی ہوتی میں سازش کرتا تو پھر میں جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ نہ کرتا ریجیم چینج ہمارے خلاف ہوا اور مجھے ہی جیل میں ڈال دیا گیا یہ کہہ رہے ہیں فیض حمیر جو ہیں وہ ماسٹر مائنڈ تھا کہا فیض نے مجھ کو گرفتار کرایا ان کو شرم نہیں آتی یہ کہہ رہے ہیں جنرل فیض بشرا بی بی کو ہدایات دیتا تھا ان کو ڈر ہے قاضی فائزی سے چلا گیا الیکشن کی چوری ساری کھل جائے گی جنرل باجوہ نے میری کمر میں چھوڑا گھونپا ہے باجوہ نے نواز شریف سے ڈیل کر کے جنرل فیض کو عہدے سے ہٹایا تھا آپ ہمیشہ اب پھر صافیوں کا سوال جواب بھی بیچ میں کچھ کچھ ہو رہے تھے بیچ میں ایک صافی نے جو ہے ان سے سوال کیا کہ آپ ہمیشہ جنرل فیض کا دفاع کرتے ہیں اب جب وہ گرفتار ہو گئے ہیں آپ کو کیوں خدشہ ہے کہ وہ وعدہ معاف گواہ بن جائیں گے صافی کا یہ سوال تھا تو اس کی اوپر انہیں کہا کہ مجھے کوئی فکر نہیں اگر وہ میرے خلاف کوئی گواہی دیتا ہے تو میں جنرل فیض کی حد تک صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ طالبان کے ساتھ تین سال تک مذاکرات کر رہا تھا اس کو ہٹانا نہیں بنتا تھا یعنی اس وقت جو جنرل فیض کو ہٹا کر ڈی جی آئی کو تبدیل کیا گیا تھا اس وقت کی بات امران خان کر رہے ہیں پھر انہوں نے کہا کہ میں نے جنرل باجوہ سے بھی کہا تھا کہ اس کو نہ ہٹاؤ اگر آپ ملٹری کورٹس چلے گئے پارٹی کا کیا بنے گا جس پر انہوں نے کہا کہ پارٹی کے اندر اختلافات چل رہے ہیں دوبارہ جب سوال ہوا کہ پارٹی کے اندر اختلافات چل رہے ہیں اور اختلافات کی نظرین جو خبریں ہیں وہ بظاہر کافی حد تک درست ہیں اس لیے شیر اوزل مروت نے بھی امران خان سے ملقات کے بعد اس چیز کا انکشاف کیا کہ علی امین گنڈپور کو جو ہٹائے گا وہ میرا دشمنہ یعنی پارٹی کا دشمنہ اور نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو اس وقت جو انہوں تبدیلی کی باتیں خبر پختون خواہ کے اندر ہو رہی ہیں وہ کافی حد تک درست معلوم ہوتی ہے کہ وہاں پر اختلافات اس وقت موجود ہیں اور وہاں سے ایک بڑے اہم وزیر شکیل صاحب جو ہے انہوں نے استیفہ بھی دیا ہے تو ان ساری چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ باقی بڑا اچھا سوال تھا کہ اختلافات موجود ہیں پارٹی کے اندر تو جب اختلافات موجود ہوتے ہیں پارٹی کے اندر تو پارٹی پھر ٹوٹ ٹوٹ کا شکار تو ہو جاتی ہے جس پر انہوں نے کہا کہ میرے یہ جو مرضی کر لیں پارٹی میری مزید مضبوط ہو رہی ہے مزید انہوں نے کہا کہ بطور وزیر اعظم آپ کو آرمی چیف بھی صحیح نہیں ملا صافیح کا یہ بھی سوال تھا کہ آپ کو نہ آرمی چیف صحیح ملا تلق سوال تھا بڑا سیدھا سوال تھا اور ویلڈ سوال تھا یعنی کہ عمران خان ظاہر ہے آج تک جنرل باجوہ سے بھی وہ کہتے ہیں کہ میں دھوکہ کہا چکا ہوں جنرل فیض کی باری بھی انہوں نے کہا کہ صحیح کے مطابق کہ آپ کو صحیح نہیں ملا اور آفس بوائی بھی آپ کو صحیح نہیں ملا تو اس پر انہوں نے کہا کہ میں نے جنرل باجوہ کی مکمل حمایت کی لیکن اس نے میری کمر میں چھرا گھونپا اب یہ وہ ساری باتیں تھی جو عمران خان سے صحیح کے سوال و جواب ہوئے اور اس کے جواب میں انہوں نے کہی تو آج عمران خان نے ایک دو باتیں مزید واضح کر دی ہیں ایک تو یہ کہ جو اس وقت پروپوگنڈا پھیلایا جا رہا ہے کچھ صحیح کی طرف سے کچھ میڈیا کی طرف سے بھی کہ ثابت ہو چکا ہے کہ جنرل فیض کے ساتھ پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کے اور اب عمران خان نے جس طرح سے آج بات کی کہ ان کو شاید یہ بتایا گیا کہ بشرا بھی جنرل فیض سے ہدایات لیتی تھی تو اس کو بھی انہوں نے ڈینائی کی انہوں نے کہا کہ اس میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے اور جو پہلے باتیں کی جا رہے تھی کہ جنرل فیض عمران خان کا کہنا ہے کہ جنرل فیض ہمارا اساسہ ہے اس کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے تھا یا ہٹانا نہیں چاہیے تھا عوضے سے تو اس کا بیک گراؤنڈ بھی آج عمران خان نے اپنی جو صافیوں کے ساتھ گفتگوئے اس کے اندر رکھا اور واضح کر دی یہ بات کہ میں نے صرف اس لیے کہا تھا کہ وہ تین سال تک طالبان کے ساتھ مذاکرات کرتے رہے افغانستان کے اندر جو کچھ ہوا وہ ساری کی ساری اس وقت بڑی دیولیمنٹ سوری تھی انٹرنیشنلی بھی تو اس وقت جنرل فیض کو ڈی جی آئے کے عوضے سے جو ہٹانا نہیں چاہیے تھا اور میں نے باجوا سے بھی یہ بات کہی تھی لیکن اس کے باوجود ان کو ہٹا دیا گیا تو وہ جو اساسے والی بات تھی اس سے مجھے آج یہ تاثر ملا کہ وہاں پر یہ چیزیں جو ہیں وہ عمران خان نے بڑی کلیر کر دی ہیں کہ جو تاثر یہ دیا گیا کہ عمران خان کا شاید بڑا فیض حمید کوئی اساسہ تھے تو ایسی بات نہیں ہے فیض حمید جب تک جنرل تھے جب تک ڈی جی آئے تھے اور اس کے بعد بھی جو وہ کور کمانڈر بھی تھے تو ظاہر ہے وہ اس ملک کا اساسہ ہیں اور ان کے پاس کافی حد تک معلومات ایسی ہیں اور ان کو ہٹانے سے پہلے جو وہ ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے تو اس وقت کے مطابق ظاہر ہے عمران خان کو بھی یہ چیز معلوم تھی کہ اس وقت اگر ہٹایا جاتا ہے کہ بڑی تبدیلیاں کی جاتی ہیں تو اس سے کافی اثرات جو ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں تو یہ ساری چیزوں کا جو بیک گراؤنڈ تھا اس کا بیک گراؤنڈ جاننے کے بعد پھر کوئی اگر رائے قائم کی جائے تو میرے خیال میں وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے نہ کہ اس پہ آدھی اور دوری بات جو آتی ہے اس کی اوپر لوگ اپنی پرسپشن جو ہے اس کے مطابق چیزوں کا مطلب نکال لیتے تو وہ شاید بات درست نہیں ہے خیر اڈیالا جیل کی جو آج کی تمام تر تفصیلات تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اب بائیس اگرس کو توشہ خانہ کا جو ون نائنٹی ملین پاؤنڈ کیس ہے اس کی بھی سماعت ہے اور کل جو ڈیپٹی سپریڈنٹ اڈیالا محمد اکرم ہے ان کے معاملے کی اوپر بھی جو ہے پولیس اور باقی جو عہدداران ہیں ان کو بلایا گیا ہے اب وہ اڈیالا کے اندر جو ہے وہ جائیں گے اس معاملے کی اوپر بھی کل اہم ترین اپ ڈیٹس جو ہیں وہ اڈیالا جیل سے آ سکتی ہیں کل جو ہیں اڈیالا جیل کے اندر ملاقاتیں بھی ہوں گی اور ایک اور چیز بھی وہاں پر ہوئی کہ ہم نے یہ دیکھا کہ جو اڈیالا جیل کے اس دیگرد معاملات ہیں وہ وہاں پر سیکیورٹی جو ہے وہ کافی ٹائٹ کر دی گئی ہے کافی سخت کر دی گئی ہے اڈیالا جیل کے جو سامنے والا روڈ ہے وہاں پر بھی کافی حد تک کافی بڑے تعداد میں بیریئرز لگائے گئے ہیں اور ایک لمبا جو روڈ کا سلسلہ ہے وہ ایک سائیڈ پہ ڈبل ٹریفک کر کے پھر آگے چلا کے اب بہرحال سیکیورٹی ضروری بھی ہے سابق وزیراعظم عمران خان سمیت اہم ترین اس وقت کہہ دی جو ہے جو اڈیالا جیل کے اندر موجود ہے تو سیکیورٹی کی جو صورتحال ہے وہ ہمیں پہلے سے کیونکہ میں پہلے تواتر سے جا رہا تھا اور میں کچھ عرصے کے بعد آج گیا تو مجھے وہاں پر بہت بڑی تبدیلیاں جو ہیں وہ نظر آئی ہیں اب بہرحال امید کرتا ہوں کہ اگلی جو سماعت ہوگی اس میں اندر جانے کی بھی مزید اجازت مل جائے گی تو وہاں پر مزید جو چیزیں ہوں گی وہ بھی آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے ابھی تک کیلئے اتنا ہی اپنے مزبان کمر میکن کو اجازت دیجئے اللہ نکبان